اوکے جو ہم نے پروجیٹ کی فائل بنائی ہے وہ ہم نے ڈیکس ٹاپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے اوپن کر لیتے ہیں اپنی فائل کو یہاں جا کر میں نے اپنی فائل کو مائکرو ساکٹ ونڈوز میں ڈیکس ٹاپ سے اوپن کر لیا یہ ہماری فائل تھی جس پہ ہم نے لازٹ ٹائم پرسن انفرمیشن کا پیج بنایا اور پرسن انفرمیشن کے پیج کے اوپر ہم نے کچھ ریکیٹز دیکھے تھے پھر ہم نے انہیں کال کیا تھا اپنے پاس فی کے اوپر اکاؤنٹس پہ اور پھر اگزیمنیشن انفرمیشن کی بات کی تو یہ تین شیٹیں کچھ ہم نے شروع کی تھی کام کرنی اور ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ ان تین شیٹوں کے بغیر جو ہے وہ ہماری ورکنگ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی ہے یعنی یہ حصہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو ہم آگے کوئی ورکنگ جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے میں نے جاتے جاتے یہ ایک دیکھ لیا تھا کاؤنٹس پہ دیکھتے ہیں پہلے تو یہاں ہم نے کاتھا ٹوٹل فی آپ نے مینولی انٹر کرنی ہے فی پیٹ بھی آپ مینولی انٹر کر رہے تھے اور ڈسکاؤنٹ بھی آپ مینولی انٹر کر رہے تھے جبکہ بیلنس آپ نے فارمولے سے کلپیٹ کیا تھا ریمارکس بھی اور یہ بھی لیکن آج ہم اس میں تھوڑی موڈیفکیشن کریں گے تو آئے دھیان سے دیکھے گا تھوڑا سا جو ہے نا وہ لینٹھی فارمولے ہیں آئے بڑے بڑے فارمولے ہیں تو ہوپ کہ آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ایک سوفٹر بنا رہے ہیں تو یاد رکھے گا ڈیمانڈ اسی چیز کی ہوتی ہے جو کسی کو نہیں آتا چاہتا میں کیا ہوں چاہتا میں یہ ہوں کہ میں نے یہاں پر ایکول دبا کر اس سائٹ پر اپنے پاس کال کیے تھے فارمولے ہم نے اس کو ہائٹ کیا ہوا یہاں پہ ہم اس کو شو کروا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کورسز تھے جنہیں ہم نے یہاں پہ کال کیا تھا یا ڈریک کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ایکول لگا کے ہم نے کورس انفو والی شیٹ سے اس کو یہاں پہ کال کر لیا تھا کہ جو بھی کورسز ہوں گے وہ یہاں سے آ جائیں گے تو میں اسی شیٹ پہ واپس جاتا ہوں اپنی اسی کورس پرسن انفرمیشن کے اوپر اور یہاں پر ایک چینج کرتا ہوں ابھی دیکھیں ان ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ نیچے ڈیرو 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 آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرو ڈیرو اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ آئے تو آپ کو یاد ہے میں نے فارمولے میں چینج کروایا تھا کہ اگر تو اس سیل کی ویلیو برابر ہے بلینک کے یعنی پیچھے کچھ نہیں ہے جس کی جگہ ڈیرو آتا تھا تو پھر کچھ بھی نہ کرو میں نے کہہ دیا تو پھر کیا کرو تو پھر کومہ لگا کر میں نے کہہ دیا اس کو بلینک چھوڑ دو نہیں تو یہ والا سیل اسائن کر دو یہاں سے بریکٹ میں نے کلوز کر دیا انٹر کر دیا ٹھیک اب اسی سیل کو آپ ڈبل کلک کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں تو میں نے ادھر بھی ڈریک کر لیا ہے اور پھر ڈبل کلک کر دیا دیکھیں نیچے سے ڈیرو 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 ریموو ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ فارمولے ضرور لکھے ہوئے ہیں اب میں چاہتا یہ ہوں کہ بچے نے جو بھی کوٹ سیلیکٹ کیا ہے صرف اسی کوٹ کی فیز یہاں سے خود بخود آئے مجھے نہ منشن کرنی پڑے اگر آپ یہاں آئے تھے ہماری اگر فاؤنڈیشن کی فیز پانچ ہزار پی ہے پانچ ہزار تو فکس ہے وہ دوسری بات ہے کہ میری مرضی ہے کہ آپ کتنے دیتے ہیں میں کتنے انٹر کرتا ہوں یا میری مرضی ہے کہ آپ کو میں ڈسکاؤنٹ کتنا کرتا ہوں بات سمجھاتی سب کو بہی بات سمجھا رہی ہیں سب کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ دو چیزیں تو منول ہیں یہ تو میں نے منولی انٹر کرنی ہے یہاں میں چاہتا ہوں کہ ٹوٹل فی پیچھے سے کال ہو یعنی میرا کپٹوٹر خود ہی دیکھے یہ کورس کونسا ہے اور اس کے مطابق اس کی فیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی میرے پاس یہاں پر آجائے یہاں تک بات کلیر ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے کریں گے دیکھیں میں کیسے اگر میں بولوں تو کیسے بولوں گا اگر یہ والا کورس فاؤنڈیشن کے برابر ہے تو پھر فیز پانچ ہزار کر دو اگر کورس اڈوانس کے برابر ہے تو فیز باون سو کر دو ایسی کروں گا نا اب میں یہاں جاتا ہوں اور فارمولا لکھتا ہوں میں یہاں گیا میں نے کہا ایکول اگر کورس برابر ہے پرسنل انفرمیشن پر اس کورس کے ویسے آپ اپنے کورس انفو والی شیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک تو پھر فیز پانچ ہزار کر دو کمہ ایس اگر اگر اکاؤنٹ والی شیٹ سے اگر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کورس اب یہاں ہاں ہاں اگر اگر برابر ہے آیا ہوگا نا یہ پہلا ایکول وہ والی شیٹ کا ایچ ایٹ ریفرنس آٹومیٹکلی کال ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے کہا اگر ایچ ایٹ برابر ہے گرافکس کے تو پھر فیس کر دو چوون سو اب میں اتنا حصہ کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بار بار کرنا ہے تو میں اسے کوپی کر لیتا ہوں میں نے کہا پیسٹ اگر ایچ ایٹ سپوکن انگلیش کے برابر ہے تو پھر اس کو چھپن سو کر دو اگر یہ کمپیوٹرائز کاؤنٹنگ کے برابر ہے تو پھر اس کو ٹھاون سو کر دو اگر یہ کمپیوٹرائز کاؤنٹنگ کے برابر ہے تو پھر اسے چھ ہزار کر دو اگر یہ آئلز کے برابر ہے تو پھر اس کو باسٹ سو کر دو اور اگر یہ موبائل ایچ کے برابر ہے تو پھر اسے چون سٹسو کر دو ٹھیک ہے جتنی بریکٹیں کھولی ہیں اتنی بریکٹیں کلوز کر دو آخری بریکٹ کا کلر بلیک ہونا چاہیے دیکھیں پوری نہیں ہوئی لینج اب پوری ہوگی بلنگ کرے گی آخری بریکٹ اس کے ساتھ جب آپ اسے کلوز کریں انٹر کیا یہ تو پانچ ہزار آگیا اس سال کے لئے تو بات ٹھیک ہے لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ڈرائگ کروں لیکن اس سے پہلے میں ایک وڈ چیک لگاتا ہوں چیک یہ ہے چیک یہ ہے کہ اگر تو کورس کی ویلیو برابر ہے بلینگ کے تو پھر بلینگ چھوڑ دو پھر کچھ بھی نہ کرو اور آخری بریکٹ کر دو آفس کے پرانے ویرجنز میں یہ فارمولا ورک نہیں کرے گا کیونکہ وہاں ساتھ سے زیادہ ایف آپ نہیں لگا سکتے بٹ یہاں چلے گا یہ پانچ ہزار آگیا اب جن کو فکس کرنا ہے تو جو دوسری شیٹ کے ریفرنسز ہیں ان کو فکس کر دیں کیونکہ وہ چین ہی ہونے چاہیے اس شیٹ کا ریفرنس ہو آپ کو اوفیسلی میں چاہتا ہوں کہ ڈریک کرنے پر تبدیل ہو انٹر کر دیں آپ کے پاس یہ انسرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں 5,000 آگیا صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے اتنی رین تک جتنی رین تک آپ اپنا سوفٹر ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو تقریباً 3,20 ہم نے میرا خیال ہے رکھا تھا لازٹ ٹائم 2,30 چلی 3,20 تک آج کر لے ٹھیک ہے جی یہ آگیا اور یہ اپنا فارمولا بار کو بھی ہائٹ کر دیتا ہے ٹھیک اب باقی فارمولے ایڈجسٹ کرنے یہ تو خود لکھنا ہے کیونکہ فیس تو جب بچا دے گا تب ہوتا ہوں گا کتنی اس کو ڈسکاؤنٹ دینی ہے یہ بھی میں نے خود لکھنا ہے بیلنس میں جا کر اب بیلنس تو نکل آتا ہے لیکن اگر میں اس فارمولے کو ڈریک کرتا ہوں دیکھیں جہاں تک تو بار ٹھیک ہے وہاں تک تو ایرر نہیں آئے گا بعد میں ایرر آگیا ہے اب ادھر بھی رسٹکشن لگیں گی رسٹکشن کیا لگیں گی اگر تو رول نمبر اگزیسٹ نہیں کرتا برابر ہے نہیں ہے تو پھر تو چکر ہی کوئی پھر تو بلینک آئے ادروائس یہ کام کریں اب آپ اس کو ڈریک کریں ٹیک ہو گیا اب اس کو تقریباً تین سو بیس تک میں ڈریک کر لیں ٹیک ہو گیا جی اسی طرح ریمارکس پر بھی وہی چیک لگاتے ہیں کہ اگر اف بریکٹ سٹارٹ اگر تو رول نمبر ایگزیسٹ نہیں کرتا تو پھر تو بات ختم اور ڈریک کر لیں ٹیک ہے جی باقی یہ تو پیچھے سے آ رہے ہیں تو آر ایڈی میں ڈریک کر رہا ہوں یہ شیٹ میری کافی حد تک کمپلیٹ ہے میری ابھی کافی حد تک کمپلیٹ ہے اس لئے میں اس کو اورنج کلر دے دیتا ہوں تاکہ ابھی یہ پوری کمپلیٹ نہیں ہوئے اس لئے میں جی یاد رہے گا کہ میں نے اس کو اورنج کلر دیا ہے ٹیک ہے جی نیکسٹ آج ہے اگزیم پر یہ ٹھیک ہو گیا تھا یہ ٹھیک ہو گیا تھا یہ چیک ہم نے یہ شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مجھے شو کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا فون کلر میں نے وائٹ کر لیا اب دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل مارکس ہیں آٹھ سو پچیس پاسنگ پرسنڈیج کتنی ہے جتنی آپ بتائیں گے میں نے کہا جی لیٹس سے فورٹی پرسنڈ جو ہے یہ پاس ہے ٹیک ہے تو کتنے نمبر بنیں گے اے ٹوٹل ملٹی پلائے بائے ٹوٹی پرسنڈ تو یہ آپ کے مارکس آج ہے لاسنے میں انہیں یہاں پر سم والا فارمولا لگایا تھا ٹیک ہے اگر میں اسی فارمولے کو ڈریک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ نیچے ڈیرو 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 آرہا ہے ایک آیے کچھا ہے میں یہاں گیا یہاں جا کے پھر وہی اسی طرح اگر رول نمبر ایکزیسٹ نہیں کرتا تو پھر آپ نے اس کو خالی چھوڑ جائے ٹھیک ہے کلوز اب آپ اس کو ڈریک کر لیں تقریباً ڈری ٹوئنٹی تک نہیں جیسے میں دوسرے تکڑے کلک ہو گیا اس کو آپ نے یہاں سے پکٹ کر ڈریک کر لیں ٹھیک ہے جی اب آپ کے نیچے فابولے نہیں آرہے یہاں آنے چاہیئے کیونکہ انہوں نے پیپر نہیں دیئے تو وہ ان کا ایشو ہے کیا ریزن ہے کیوں نہیں دیئے ٹھیک اب یہاں آجائے پاس فیل یا لیٹر آن بتانا اینا در ایمپورٹنٹ تینگ مجھے پاس فیل یا لیٹر آن بتانا تھا اب یہاں دیکھیں کہ یہ رول ٹھیک نہیں ہے اب میں کرتا یہ ہوں کہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں میں یہاں پہ فارمولا لگا چلے یہی فیل ہا رہے ہیں پرسنٹ ایئی کا رول یہی ہے لیکن میں نے کہا ایف اگر تو رول نمبر اگزیسٹ نہیں کرتا پھر تو بلینک چھوڑنا ہی چھوڑنا ادروائیس اسی طرح ہی نکلے گی جس طرح آپ پہلے نکال رہے ہیں اور پھر جا کر اس کو بھی ٹریک کر دو اب ریزلٹ پہ آ جائیں ریزلٹ میں بھی ایک نیا چیک لگانا پڑے گا کہ ایف اگر تو رول نمبر اگر تو رول نمبر اگزیسٹ نہیں کرتا پھر خالی چھوڑ جو نہیں تو یہ کریں اور یہ اس کو بھی بیٹ کریں اپ گریڈ ریمارکس اور وہ آپ نے خود نکال نہیں میں آپ کو پہلے سکا چکا ہوں اوپر سے بھی آپ کا یہ کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے اب جسٹ آپ نمبر ڈالیں اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کر دے گا نمبر سبجیکٹ پورے نہیں ہوئے نا جب سبجیکٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر آنسر آ جائے گا دیکھیں یہ میں نے زیادہ انٹر کر دی ہیں تو ایرر آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیے تو اب یہ آپ کے پاس آ گیا اب وہی چیک سیلیکٹ کیا کنڈیشنل فارمیٹنگ لگا رہا ہوں مینج رول نیو رول بتا نہیں رہا ہوں کیونکہ کافی بتا چکا ہوں اگر یہ ایکوال ٹو ہے پاس then پارمیٹ شوڈ بی گرین اوکے نیکس رول if the ویلیوزار ایکوال ٹو فیل then it's point it could be red and the area white okay the rule other selkie values equal to hand later on then we make it orange okay and we change order going down going up اگر مجھے ڈیٹا مل جاتا ہے تو سٹاپ کر دیں گریڈر وہ آپ نے خود نکال لیں یہ بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہے اس کو بھی میں نے اورنج کلر جو ہے وہ دے دیا یہ والی شیٹ بھی ہم نے کافی حد تک کمپلیٹ کر لیتی جس پہ میں نے ڈیٹا وگرہ انٹر کیا تھا تو اس کو بھی میں اورنج کلر جو ہے وہ دے دیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس آتی ہے سرچ پیج ڈائنمگی پیج جنرل پیج جنرل پیج پہلے بنا لیتے ہیں جنرل پیج کے اوپر میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے نام سے ڈٹا آئے بچوں کی پرسنٹیج آ رہی ہو اور اس کے ریزلٹ آ رہی ہو جلدی سے جنرل پیج نکال کے سامنے رکھئے گا دیکھتی جئے گا ایک دفعہ مجھے یہاں پہ نیم چاہیے چلو پرسنٹیج اور بیلنس یہاں یہ تین جو تھے یہ مجھے چاہیے جن کے مطابق میں نے اپنی ورکنگ پر فارم کرنی ہے ٹھیک ہے تو بالکل اسی طرح ایکول اگر تو بریکٹ سٹارٹ پرسنل انفرمیشن پر مجھے چاہیے نیم یہ چیز برابر ہے بلینک کے تو پھر بلینک چھوڑ دو اسی طرح دوسرے والے پہ ایکول ایف بریکٹ سٹارٹ اگر تو پرسنٹیج کی در ہے اگر یہ برابر ہے بلینک کے تو پھر بلینک چھوڑ دو نہیں تو اس کو برابر کر دو بریکٹ انٹر اور بیلنس کے لیے ایکول ایف بریکٹ سٹارٹ اگر تو کاؤنس میں بیلنس والی شیٹ برابر ہے بلینک کے تو پھر اس کو بلینک چھوڑ دو نہیں تو بیلنس کے برابر کر دو بریکٹ کلوز انٹر اور تینوں میں سے اس کو کنٹرول شیفٹ فائف تاکہ یہ پرسنٹیج سٹائل میں کنورٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو تری ٹوینٹی تک ڈریک کر لیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا کرنے کو اب یہ وہ شیٹ ہے جہاں پر ہمارا ایڈمن جو ہے وہ آکر کبھی بھی دیکھ سکتا ہے کہ بچوں کا کیا ڈیٹا ہے جو کہ ان کے پاس اویلی بل ہے because we hasn't haven't entered these names so we are giving them the marks so ہم ڈمی سا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کر لیتے ہیں عبد عمر حسن حسن اوکے so here you see کہ اب آپ کے پاس یہ تینوں چاروں ڈیٹیل جو ہے وہ اویلی بلے یہاں تک clear ہے جی سب کو میرا خیال ہے یہاں تک آپ کو clear ہے یہ بھی کافی یہاں تک بن گئی اس پہ بھی right click کیا tab color ابھی complete نہیں ہوئی ہے اور یہ کٹ اوکے آگے چلتے ہیں search info کافی آسان سی شیٹ ہے یہ بھی لیکن یہ چاہتا کیا ہوں میں search info پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر میری requirement تھوڑی change ہے جی بولیے گا name balance percentage grade grade remarks اب نا جس ٹھیک ہے ہم کام تو کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ نا میرا project جو ہے نا فارمیٹنگ میں بھی ذرا خوبصورت سا جو ہے نا وہ نظر آنا چاہئے سو میں نے یہاں پر ان cells کو select کیا جو درمیان میں ان کے ویلیبل تھے اور ان کو میں بورڈر دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کسی object کا نا بورڈر نیچے والا بورڈر جو ہے وہ dark اور اوپر والا بورڈر جو ہے وہ light کر دینا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے کہ وہ ابرہ ہوا ہے دیکھیں view میں جائیں red line off just go there میں یہاں جا کے اس کو merge کر دیتا ہوں یہ ذرا مجھے بڑھا چاہئے تو اس کے دوبارہ بورڈر لگانے پڑیں گے تو بخفر سے لگا لیتے ہیں کوئی بات نہیں right اب یہ چیز تو ٹھیک ہو گئی اب اوپر کیا لکھا ہوا ہے select a roll number for search یعنی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں میرے پاس ایک کمبو باکس ہو میں اس پہ کلک کروں ایک لسٹ کھلے اس لسٹ سے کوئی roll number select کروں اور میرے پاس میرا data آج ہے ٹھیک ہے save کا لیتے ہیں project کو یہاں تک working داکہ ہماری ہو جائے okay اب اس کے لیے آپ میں کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے